اسلام علیکم جی بالوں سے جوہوں اور لیکھوں کا مکمل خاتمہ جوہیں خون چوسنے والے پیراسائٹس ہوتے ہیں اور یہ سر میں بالوں کی جڑوں میں نشونما پاتے ہیں یہ زیادہ تر ذاتی استعمال کی اشیاء جیسے کنگی، تولیا، براش، ہیڈ فونز اور ٹوپی وغیرہ شیئر کرنے سے زیادہ پھیلتے ہیں جوہیں انسانی سر میں تقریباً تیس دنوں تک زندہ رہ سکتی ہیں اور اگر ان کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ ہمارے سر کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے بالوں کی جڑوں کو بھی کمسور کر دیتی ہیں جوہوں سے نجات کیلئے مندجہ سیل طریقوں کو اپنایا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ تین طریقے شیئر کروں گی جو آپ کو آسان لگے وہ طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں طریقہ نمبر ایک ایک لیمون لے کر اس کو دمیان سے کاٹ لیں پھر اس کو بالوں میں رگ رہیں کہ اس کا رس بالوں کی جڑوں تک پہنچے اسے آدھے سے ایک گھنٹے تک لگا رہنے دیں بہت زیادہ دے تک آپ اس نے اس کو بالوں میں نہیں لگا رہنے دینا پھر نیم کے پتوں کو پانی میں اُبال لیں اور پھر اس سے سر دھویں اس میں آپ نے اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ یہ پانی آنکھوں میں نہ جائے جوہوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور بال چمکدار بھی ہو جائیں گے طریقہ نمبر دو سر میں جوہوں کے خاتمے کے لیے کوکونٹ آئل کا استعمال جوہوں کے لیے ان کا سانس بند کر کے ہلاکت کا باعث بنتا ہے کوکونٹ آئل یا آلیو آئل یہ ہمارے سر سے جوہیں ختم کرنے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے سر میں حسبے ضرورت کوکونٹ آئل لگا لیں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس تیل میں آپ نے چٹکی بر کفور جو کہ بزار میں آسانی سے مل جاتا ہے وہ بھی کوکونٹ آئل میں شامل کر لینا ہے آپ نے بلکل چٹکی برسا اور پھر اس کو اپنے سر میں ملنا ہے اس امیزے کو ہاتھوں کی مدد سے سر پر مہرش کریں سر کو کسی چیز سے ڈھام دیں اور ایک رات تک اسی طرح لگا رہنے دیں آپ کسی بھی شاور کیپ سے جو ہے وہ سر کو کور کر سکتے ہیں یا کسی بھی چیز سے سر کو اچھی طرح سے ڈھام لیں اور صبح اچھی طرح سر کو دھولیں بال خوش کر لیں اور بالوں میں بری کنگی کر کے بالوں کو سیدھا کر لیں یہ عمل آپ ہفتے میں تقریباً تین دفعہ کریں بالوں میں سے جوہوں کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں آپ شیئر کروں گی طریقہ نمبر تین ویزلین سے کھوپڑی اور بالوں کا مساج کریں اور سر پر پلاسٹیک یا شاور بیک پہن لیں اگلی صبح کسی بھی اچھے شامپو سے سر دھولیں ویزلین سے بھی جو جوہیں ہیں ان کا سانس بند ہوتا ہے اور ان کی یعنی آسانی سے ہمارے سر سے یہ نکل جاتی ہیں اگر اس کا صرف ایک مسئلہ یہ ہے ویزلین والے طریقے کا بڑھنا یہ بہت اچھا میتھڈ ہے کہ ویزلین کو سر سے نکالنا پہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے بھی میں آپ کو طریقہ پتا دیتی ہوں کہ آپ کیا کریں گے کہ ویزلین کو سر سے اچھی طرح سے نکالنے کے لیے آپ کون فلور کا استعمال کریں اس سے ویزلین بہت اچھے طریقے سے سر سے نکل جائے گی کیونکہ کون فلور جو ہے نا یہ ہمارے سر سے گریس وغیرہ کو بڑی آسانی سے نکال دیتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے ٹپس اور ریمیڈیز کے آپ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو پہ لائک کریں